ہیلو فرنٹس دس اس ہنی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بل ایک ان کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں آج میں بہت سپیشل ریسپی آپ کے لیے لے کر ہوں ایز سپیشل ریسپی ہے آپ اسے زبردستی ریسپی کو اپنی ایز کے منیوں میں دابتوں کے منیوں میں شامل کر سکتے ہیں یہ ہے سندھی بریانی سپر سمپلیسٹ اور سپر ایزی 3 سٹس میں اسے ریڈی کروں گی اور بہت آسانی سے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں بنانا ہے کورما اس کے بعد ہم رائس ریڈی کریں گے اور اس کے بعد اس کی تہے یا لیئرز لگائیں گے تو کوئی کنفیون نہ ہوں اس لیے ہم سٹیپ بے سٹیپ سے کریں گے سب سے پہلے ہم نے کورما پرپیئر کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کورما سے انگریڈنٹس کے ضرورت ہے میں نے ون کے جی چکن لیا ہے ہاپ کے جی میرے پاس انین ہے جو میں نے سلائسٹ میں کر لیا ہے اس میں شامل کرنے ہیں تھری سپون سارڈ کیونکہ میں ون کے جی رائس کے ساتھ بریانی بنا رہی ہوں سندھی بریانی اس لیے ہم نے تھری سپون سارڈ لینا ہے ون بال یعنی ون پاؤں پر پاس یوگرٹ ہے اس کے ساتھ ہاپ سپون میں ولات کرنے کا اس طریقса ف تاک کوٹم ہوں اس طریقے کوٹ بھام ہوں اور ٹوپوں مرے پاس proc consequences body گرممسالہ پاودر ہے میں نے سفیہ زیرا پیسکے رکھا ہے سفیہ زیرا پھوٹا ہوا ہے میں وسفین ہاتھپ سپون مرے پاس حلڈی میں سفیہ زیرا پھوٹا ہوا اس کے لاحبہ اس میں���فعس بارودیان کے بریانی پھولت ندلم س youngest best for 30 cuts پیسکے میں پیسکے ایڈ کروں گی سٹاپ پہ رکھی تھی دیکھچی گرم کرنے کے لیے ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں انین شامل کر لیں گے اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں انین ایڈ کرنا ہے اور انین کو ہم نے لائٹ لائٹ سے جب تک اس میں براؤن کلر آئے کا تب تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اسے ہم ہائی سلیم میں 4-5 منٹ تل دن کے لائٹ براؤن کلر اس میں آجائے تب تک فرائے کریں گے انین جو ہے ہمارے لائٹ لائٹ سے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہم نے اس کو نکال کے میکسی کا جگ لیا ہے میکسی کا میں نے اس میں دالتی جاؤں گی اور اس کو میں مینیموم ووٹر کے ساتھ اس کا ٹھیک سا پیسٹ بنال لوں گی گرم کرنوں گی اچھے سے یہ انین کو نکال کے میں نے میکسی کے جگ میں کری ہے اب اس ہی آئل میں میں جگ دالتا پیسٹ اس کو ہلکا ہلکا سا بھین لیں گے اس کے بعد اس میں ایک سب لائچی اور دو تیز پتے کے پیسٹ وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے یہ اس کے ساتھ ہلکے ہلکے بھون جائیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چکن اور چکن کو کروں گی اچھے سے فرائی اچھے سے اسے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے جو سارے ووٹر ہے وہ اس میں لوک ہو جائے چکن کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد دیکھیں پیارا سا گولڈن سا کلر آگیا ہے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہی سار نمک سوف مرس پاوڈر خلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر سپیاز بیرا کوتا ہوا یوگرٹ یوگرٹ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے ہم نے اسے کر لینا ہے اچھے سے ملک جب تک یہ دیکھیں سپائیس کی سونگی تھی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی دو منٹ ہم نے اسے بھوننا ہے جسٹ 3 منٹ ہم نے اس مسالے کو چکن کے ساتھ اچھا سا بھون لیا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آیا ہے اب ہم نے اس میں باریا سٹائی بریانی کے پھول ہم نے پیس کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے انین کو فرائ کر کے اس کا پیسٹ بنایا تھا اچھا کا سموگ کا پیسٹ وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو کریں گے مکس اور میں اس کو کور کر کے 10-15 منٹ کا ٹائم دوں گی کیونکہ ہماری چکن پیسٹ بھائی 10-15 منٹ میں اس کو کور کر کے 10-15 منٹ ملکم میں اس کو کور کر کے 10-15 منٹ کا میڈیم فلیم میں ٹائم دوں گے میں نے اس کو دوسرے سٹاک پہ شیفٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے 10-15 منٹ دینا ہے اس ٹائم تک ہم نے کرنا ہے رائس رائی کلو رائس میں پانی میں سوک کر کے رکھئے ہیں یہاں آپ نے 20-30 منٹس لازمی پانی میں سوک کرنے ہیں تب ہی یہ فریش کھلے کھلے ریڈی ہوتے ہیں ہم نے بنانا ہے تڑکے والے رائس میں نے یہاں پر ہاپ آل آئل لیا ہے دیکھچی اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں نے یہ آئل اس میں ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے ایک 1 سپون سکیل سیرہ 2 دارچینی کے پیچھے ہیں 2 لاؤں ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور ایک ٹیس پتہ ہے یہ ساری چیزیں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکا ہلکا سا ٹرائے کر دوں گی یہ ساری ہے یہ دیکھیں ہلکا 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 ہے پیارا سا اس میں سے مزے کی خشبو آرہی ہے خلیم میرا ہائی پہ ہی ہے یہ دیکھیں اب میں نے چونکہ 1 kg رائس لیا ہے یعنی 4 بال رائس لیا ہے پر 4 بال سے 8 بال پانی میں پانی ایڈ کر دیا اور میں اس کو ٹائم دوں گی ہائی خلیم پر بوائل ہونے کا جب اس میں بوائل آئے گا تب میں اس میں رائس ایڈ کروں گی دیکھیں پانی میں جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس میں 1 سپون سالٹ ایڈ کروں گی جو چاول میں نے رائس پکوک رکھے تھے میں نے پانی سے سپرٹ کر لیا اب میں سارے رائس ایڈ کر دوں گی پانی میں سارے رائس ایڈ کر دی ہیں اس کو آرام سے بہت سپون سے پیار سے اس کو ہلکا سا ملک کر لینا ہے 3-4 منٹ میں سارا پانی میں نے ہائی خلیم کر کے اسے ڈرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دم پر کوک کر لینا ہے ریڈ کر لینا ہے تو میں نے ہائی خلیم میں اس کو بوائل کر کے اسے سارا پانی ڈرائی کرنا ہے دوسرے سٹف پہ جو ہمارا چکن تھا چکن کورما وہ بلکل ریڈی ہے فل ٹینڈر ہو گئی ہے ہماری چکن اور اچھے سے یہ مسالہ بھون گیا ہے تو اب میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڈر اور زائفل جوہدری جو میں نے پیس پیٹ ٹوٹ کے رکھی ہے وہ میں نے اس ٹائم پہ سے ایڈ کر دینی ہے اور میں سٹاف کرنے لگی ہوں اور جب تک ہمارے رائس میں اوبال آرہا ہے میں اس کو ہائی خلیم کر کے اس کا سارا پانی ڈرائی کروں فور منٹس میں یہ دیکھیں میں نے ہائی خلیم کر کے اس کا سارا پانی ڈرائی کیا ہے اب جب یہ سنڈیشن ہو کے رائس زیادہ نظر آرہے ہیں اور پانی کم نظر آرہا ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اسے دے دیں دن پہ تو میں نے سٹاف کر دیا ہے بلکل سلو اور میں اس کو فائی منٹس دن پہ دوں گی اور اس کے بعد اپنا نیکس سٹپ کریں گے ہمارے زبر دست سے یہ رائس بلکل ریڈی ہے تو ہم نے اب ہاف رائس اپنے نکالنے ہیں اس میں اور ہم نے لیئر بنانے سٹارٹ کر دی ہیں ہمارا سلو بھی رہے گا اور ہم اپنا نیکس سٹپ کریں گے میں نے ایک بڑے پراث میں دش میں نکال کے ٹپٹ کریں گے میں نے ایک بڑے پراث میں دش میں نکال کے ٹپٹ کریں گے ہم ڈالیں گے اس طرح سے کر کے اچھے سے یہ سارا سلا دیں گے اس کو سپیٹ کر دیں گے در اس کے میڈ میں لیئر رائس کے بعد ایک لیئر ہم نے کون میں کی ڈالی ہے اور کے بعد ہم سے ایک اور لیئر رائس کی ڈالیں گے اس طرح سے سارے کو پھلا دیں گے اس طرح سے اور اب ہم ایک لیئے ڈالیں گے پٹیٹوز کی یہاں پہ میرے پاس ہیں یہ پٹیٹوز جسے میں نے زردے کا رنگ اور نمک ڈال کے بوائل کر ہی ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے سمدھی بریانی میں کیونکہ مجھے بریانی میں پٹیٹوز بہت پسن ہیں اس لئے پٹیٹوز جسے میں نے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے میڈ میں کھلیئر میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے رائس کی اس کے اوپر آ جائے گی اس طرح سے کر کے سارے جو ہمارے پاس رائس اب بچ کے ہیں وہ سارے کھلیئر میں ہم ڈال دیں گے کھلیئر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہم میرے پاس یہاں پہ ہیں زردے کے رن کو میں نے کیوڑا ایکسنس کے ساتھ اور پانی کے ساتھ مکس کیا ہے اور اب میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے لا دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس تمیٹوز گرین چیلیز اور پدینہ یہ بھی ان لیئرز پہ جائے گا اس طرح سے تمیٹوز گرین چیلیز اور مینٹ ہمیں پدینہ سو پر دس یہ پو ایک پلیور ہو گا اس کا سو پر دس سارے پہ ہرومہ اس کا اٹھے گا اب میں نے فلیم آپ نے ہی کیا تھا فلیم ہمارا سلو پہ تھا تاکہ دیکھتی ہماری چھنڈی نہ ہو جائے اب میں اسے کور کرکی اسی سلو فلیم میں اس کو ٹو ٹھرٹی منٹس دم پہ رکھوں گی جی آفٹر ٹو ٹو ٹھرٹی منٹس ہم چیک کر لیتے ہیں بریانی غفر دس اس میں سین پرکی ہے اور اس میں سے بڑی مزے کی خشبوہ آ رہی ہے تو ہم اسے سائیڈوں سے کیرفلی مکس کرنا چارج کریں گے بہت کیرفلی کہ ہمارے جو رائز ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں سائیڈوں سائیڈوں سے کر کے ہم چاروں سائیڈوں سے اسے اچھے سے اس طرح سے کر کے مکس کریں گے سندھی بریانی کو اچھے سے مکس کر ہی ہے ہم اس کو کور کر کے ٹو مینٹس کا ٹائم دوں گے سیٹ ہونے کے لئے اس کے بعد کریں گے ہم اسے سرپ جی فرینڈز ہماری سپر سیمپل اور سپر ایزی سندھی بریانی بلکل ریڈی ہے اور کیا زبردس ہی لگ رہی ہے ایک ایک دانہ اس کا کھلا کھلا ساتھ الگ الگ ہے اور بہت مزے کی خشبوہ ہے ضرور اس اس سے ٹرائے کریں میں اس کو سیمپل سیلڈ کے ساتھ یوگر والے اس کو سرپ کرنے جا رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے تاکہ میں انکریج ہوتی رہوں اور اسی طرح سے اچھی اور زبردس ریسپی آپ کے لئے بنا کے لے کے آتی رہوں میرے ساتھ بنائے اپنی ڈیلی کی روٹین کی کوکنگ ہوئے دابتوں کے لئے تمام ہو اسے اور زیادہ مزدار اور اور زیادہ آسان تو ضرور اس عید پہ اپنے مینیوں میں دابتوں کی مینیوں میں سندھی پریانی کو شامل کیجئے اور اپنی لائک کو آسان کیجئے اپنا وقت سے در خیال رکھے گا موسیقا موسیقا